اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میس افیشل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و افیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان سیٹیزن پورٹل کے اوپر کس طرح کرونا ٹائگر ریلیف کے لیے اپلائی کر سکنے ہیں ابھی تک یوٹیوب کے اوپر ایسی کوئی بھی اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بتائی گی لیکن میں آپ کو ابھی اس کے بارے میں پورا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کے لیے اپلائی کر سکنے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل میس افیشل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی آل نوٹیفکیشن بیل کو پرس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو اس کے لیے آپ نے اپلیکیشن انسٹال کر لینی ہے سیٹیزن پورٹل پاکستان میں نے آلریڈ انسٹال کی ہوئی ہے اور اگر آپ نے پہلے سے اس کو انسٹال کیا ہو تھا تو آپ نے اس کو ابھی اپڈیٹ کر دینا ہے اپڈیٹ کس طرح کریں گے آپ نے پلے سٹورک اندر جائیں گے اور یہی اپلیکیشن سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ کو اپڈیٹ کا اپشن بھی نظر آ جائے گا اگر آپ اس کو ان انسٹال کر کے دوبارہ سے انسٹال کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اس کے اپڈیٹ ہوا نظر آئے گا تو یہاں پر آپ کو پلس کا بٹن نظر آ رہا ہوگا بہت سے لوگ ٹرائی کر رہے ہوں گے یہاں پر جو اناؤنسمنٹ کا بٹن ہے لیکن یہاں سے اناؤنسمنٹ کے بٹن پر نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر جو پلس کا بٹن بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے دو اپشن آئیں گے پہلا ہے نیو کمپلینٹ دوسرا ہے بکاما کرونا ریلیف ٹائگر ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نینے تک لازمی دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جو ہے آپ کو ایسے پوائنٹس آئیں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے پھر آپ لوگ بعد میں کومنٹ میں پوچھتے ہیں کہ ایسا اس کے لئے کیا کرنا ہے تو یہاں پر ہم بکاما ٹائگر کے اوپر کلک کر کے یہاں پر ریجسٹر آئے گا اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جسٹر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں تک آپ کی ڈیٹ آو برث کے اوپشن تک اور جنڈر بلکہ جو آپ کا ای میل ہے یہاں تک آپ کی ساری انفرمیشن وہی پوٹ کی جائے گی جو آپ کی اس اپلیکیشن کے اندر ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے چینج کرنا چاہیں تو وہ چینج بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو یہی رہنے دے تو یہاں پر لکھا ہوئے آگے اوپشن ہوگا صحت کی حالت ٹھیک ہے ہیلt سٹیٹس یا ہیلتھ ہسٹری تو یہاں پر آپ نے فٹ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے فٹ لکھنے کے بعد یہاں پر ہے سکلز ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی سکلز لکھی ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں کہ کمپیوٹر ایکسپرٹ کمپیوٹر ایکسپرٹ لکھنے کے بعد آپ کی جو سکل ہے آپ نے وہ لکھنی ہے ٹھیک ہے چاہے کوئی بھی ہو یہاں پر آپ نے اپنی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے لینگویج کے اوپر کلک کریں گے تو تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا یہاں پر لکھا ہوئے پلیز ویڈ تو ہم اس کا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ دو آپشن دے گا انگلیش یا اردو تو ہم یہاں سے اردو سیلیکٹ کر لیتے ہیں آسانی کے لیے تاکہ ہر بندے کو سمجھا جائے یہاں پر نیچے نیکسٹ کا آپشن ہے گرین کلر کا بٹن ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے نیا آگے ایک پیج آئے گا ہمارے پاس جس کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پروونس ٹھیک ہے پروونس مطلب آپ نے اپنا صوبہ سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم صوبے کے اوپر یہاں پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر خیبر پختونخواہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہے دسٹرکٹ ٹھیک ہے آپ نے اپنا دسٹرکٹ یعنی مطلب زلہ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے اپنا زلہ بھی سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کا جو بھی زلہ ہے فار اگزمپل میں یہاں سے چار سادہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے تحصیل سیلیکٹ کر لینی ہے یہاں سے ہم شب قدر کر لیتے ہیں پتہ ہی اب کون تھی اس کی تحصیل ہوگی تو یہاں پر آپ نے اپنا پروفیشن سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر ہر قسم کا پروفیشن بتائے گا کہ آپ کس شعبے میں کام کر رہے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پر آپ کو سٹوڈنٹ کا آپشن بھی ملے گا تو یہاں پر یہ لوڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر سروس نارٹ ریسپانس دے رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو شروع سے ہم نے اس کو انسٹال کے تو یہ سروس نارٹ ریسپانس کا آپشن دے رہا ہے لیکن جو اس کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ ہے وہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ والا ہے اور سروس نارٹ ریسپانس کرنے کے ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ ٹریفک جا رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ریسپانس بھی نہیں آرہا تو آپ نے ٹرائی کرتے رہنا ہے تو یہاں پر ہم اس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں پروفیشن کو یہاں پر یہ اس کو لوڈ نہیں کیا کیونکہ ابھی یہاں پر آ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آرمڈ ہے سیول سروس ہے کارپریٹ سیکٹر ہے تو ہم یہاں پر میں سٹوڈنٹ ہوں تو میں سٹوڈنٹ سیلیکٹ کرتا ہوں آپ نے جو بھی ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہے کوالیفکیشن آپ نے اپنی تعلیم سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہ بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میری ہے بی ایس فور تھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر سٹی آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہاں پر ہم چارسدہ ہی سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چارسدہ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے پھر ہم نیکسٹ کریں گے اور یہاں پر ہے انٹر یونین کونسل ٹھیک ہے یونین کونسل آپ نے یہاں پر اپنی یونین کونسل سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں سے میں ایس سیلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی اس کے بعد ایڈریس ٹھیک ہے آپ نے ایڈریس یہاں پر اپنا لکھتے ہیں تو یہاں پر میں لکھتے تھا ہوں چرسدہ سٹی کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے سب میٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی سب میٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے ایک میسج آئے گا کہ وزیراعظم کے رضاکار کی ایسی ایسے درخواست دینے کا شکریہ Dear citizens Your request has been placed initiated to the concerned officer You will be contacted accordingly use track option to check the status and response of your request یہاں پر اردو میں لکھا ہوئے یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اسی کی translation ہے مزد شہری آپ کی درخواست متعلقہ افسر کو دی گئی ہے اس کے مطابق آپ سے رابطہ کیا جائے گا اپنی درخواست کی حصیت اور اس کے جواب کو جانچنے کے لئے track کا اختیار استعمال کریں track کا آپ اختیار کس طرح استعمال کریں گے یہ ابھی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے اس کو پیچھے کر لینا ہے اور جیسے ہی پھر دوبارہ آپ نے complaint کے option کے اوپر آئیں گے یہاں پر add کے اور relief کے بعد آپ select کریں گے تو یہاں پر جہاں بھی register لکھا ہوئے تو یہاں پر آپ کو track کا option نظر آئے گا ٹھیک ہے track کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کا متعلقہ officer ٹھیک ہے مزد شہری ہمیں آپ کی رضاکارانہ درخواست پہلے سے ہی مصول ہو گئے یہ جلد ہی آپ سے رابطہ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کو پہلے trial کے لیے خود اس کو apply کیا تھا تو یہاں سے یہ apply ہو چکی اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سے ہی مصول ہو چکی ہے تو جیسے ہی آپ اس کو first time کریں گے تو یہاں پر track کا option آئے گا یا تو آپ کے جو آپ کا متعلقہ آپ کی جو پی ایم frontier force ہے اس کا جو متعلقہ officer ہوگا آپ کے نزدیک ترین وہ آپ سے رابطہ کر لے گا نہیں تو یہ آپ نے جو یہاں پر mobile number دی ہے اس کے اوپر یہ آپ سے contact کر لیں گے اس طرح سے آپ apply کر سکتے ہیں بہت آسان سا طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے میرے حیال میں لوگوں کو شاید اس کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا تب ہی یوٹیوب کے اوپر نہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائی گئی ابھی تک نہ اور بہت سے لوگ اس کے اوپر live آ کر بھی مطلب بھی ہے کہ اپنا ایسی لوگوں کا time ضائع کر رہے ہیں تو میں نے اسی وجہ سے کل بھی کہا تھا کہ میں اس کے اوپر بقائدہ time جیسے اس کے اوپر full update آئیں گی اس حساب سے میں آپ کو بتا دوں گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کر دیں اور اپنے volunteer دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایک اور بات کہ یہ volunteer سروس ہے ٹھیک ہے آپ کیس کو کوئی payment نہیں ہوگی آپ کو کوئی salary نہیں دی جائے گی بلکہ یہ ایک feasibility کا کام ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں سے apply کر کے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کر کے channel کو subscribe کر دیں بلکہ یہاں سے پسند آئی ہوگی